سیری نگر میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحیل کے لیے لڑ رہا ہوں تو اس کو پوچھو تجھے لاہور میں ہجویری کا دربار نظر نہیں آتا تجھے لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا لاہور میں پھیلتا ہوا شرک اور کفر نظر نہیں آتا اپنے گھر میں آگ لگی ہے کسی کی جھوپڑی کی آگ پچھانے جا رہا تو وہ کشمیر میں مرے افغانستان میں مرے عراق میں مرے غریب نواز کا بندہ مرے گا غلام مراد ہے یہاں وہ بھی جہنم میں غریب نواز کا غلام بھی جہنم میں یا علی مدد کہنے والا بھی جہنم میں اور جو سری نگر جا رہا ہے جہاد کرنے لڑنے کیلئے میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ داتا گنج بخش لاہوری کی قبر پر تجھے پھیلتا ہوا شرک نظر نہیں آتا وہاں جا پہلے وہاں جہاد کریں یہ ان کا کہنا ہے یہ بولی بدل جاتی ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ میں نے حالا کے دکھا چکا تھا لیکن یہاں پھر لوگوں نے مجھ سے بار بار خواہش کی بار بار مجھے مطالبہ کیا فون بھی آیا پرسنل بھی بولا کہ دکھاؤ دکھاؤ تو میں ریپٹ کر دے رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں کہ اپنے اس باطل عقیدے اور اس باطل خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ذریعہ کیا چھنا ذریعہ یہ چھنا کہ داتا گندبکس لاہوری پر بم کا حملہ ہوا دو یا تین بار حملے ہوئے اور اس حملے کے لیے خبیصوں نے کیا کیا ایک بچے کو مطلب تیار کیا چھوٹے بچے کو وہ بچہ جو اسکول جا رہا تھا اس کو پکڑا پکڑ کے کہا کہ یہ تو داتا گندبکس لاہوری پر جو درگا اور بزار پر جو لوگ جا رہے ہیں یہ تنے بڑے مشرق ہے کہ امریکہ میں بھی اتنے بڑے مشرق نہیں ہے یہ امریکہ کے حیسائیوں سے بڑے مشرق ہے یہاں بم سے جو ہے مطلب اگر تُو نے اڑا دیا خود کش حملہ کیا تُو نے تُو اگر مر بھی گیا تو سیرا جنت میں جائیں گا اور تیرے گھر کے ہم سب دیکھ لیں گے سب معاملہ جو ہے اس کو بم مان دیا بچے کو وہ بچہ چھوٹا اسکول پڑھنے والا بچہ وہ جہاد کے چکر میں اور جنت کی لالاج میں وہ داتا گنبکش لاوری کی مدار پر بم لے کے پہنچ گیا اب وہ بچہ دو بچہ دو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بم پھوٹنے کے قریب ہوا تو گھبرا گیا آخر میں موت کے خوف سے آخری وقت میں اس نے اپنا بیلڈ کھولا اور پھیک دیا سپورٹ ہوا کئی سو تو لوگ مر گئے اس میں باقاعدہ وہ فوٹو گراب بھی ہیں وہ دکھا کے میں آپ کے جذبات کو بڑھانا نہیں چاہتا تکلیفی ہوں بھی آپ کو دیکھ کر میں نے نیٹ پہ ڈالے ہیں وہ چیزیں تو وہ کئی لوگ تو مر گئے لیکن یہ زخمی ہو کے بچ گیا پورے میڈیا والے جب اس کے پاس پہنچا اور انٹریو لیے تو اس نے ان کی پالیسی بتایا درہ سنے کیا بول گیا پہلے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے کتنی کلاسوں پڑھتے تھے اور کیا مطلب آپ کا گھر کا بیگراؤنڈ کیا ہے ہمارا تعلق میران شاہ عیسیٰ خیل کے ساتھ ہے عیسیٰ خیل میں میں نور پمبیشن میں سبق پڑھتا تھا جب اسکول سے بہر نکلا تو ایک دن طالبانوں کے عمیر جو ٹرننگ دیتا ہے کاری زفر نے میرے کو کہا کہ فیدائی کے رسول کا تو کچھ فائدہ نہیں میرے کو کہا کہ آپ خوب فیدائی نہیں کرتا ہے وہ چھوٹوں پر فیدائی کرتا ہے اس کو جنت پیغام دیتا ہے کو تو فیدائی کرو خوب جنت کو جاؤ اس نے کہا کہ بس وہ صحیح چلا گیا دوسرے دن دوبارہ آیا کہ نئی جنت کو جاؤ فیدائی کرو ادھر تو بہت خوش ہے یہ دنیا کے سلسلے چھوڑ لو عمیر کے ساتھ چلا گیا کہ اس کو کہا گیا کہ تم فیدائی حملہ کرو اور امریکنز پر کرو کو فارس پر کرو پھر یہ اس نے عمر نے بتایا کہ اس کو دیرہوازی خان جب لائے اور دیرہوازی خان کے جب انہوں نے بور دیکھا تو انہوں نے بات کی کہ یہ دیو جی فان تو افغانستان تو نہیں ہے یہ تو پاکستان ہے یہاں کیوں ہم اپنے بھائیوں پر عملہ کریں گے تو اس کو یہ بتایا گیا کہ دیرہوازی خان میں وہ امریکہ سے بڑے جو ہے کفار موجود ہیں اور جن پر یہ بطرستی کی بات کر رہا ہے اور یہ اللہ کے مزارات پر ان کو سلاجہ تحسین پیش کرنے کے لئے آتے ہیں اور اپنے جو اخیدہ کا اظہار ہے کہ وہ اس بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں اور کامل لوگ ہیں اور ان کی جو انسان دوستی اور محبت ہے اسلام کے لئے خدمات ہیں ان کو سلاجہ تحسین پیش کرنے کے لئے کتنے غلط طریقے سے ان کو پوٹرٹ کیا گیا امر یہ بتاؤں کہ آپ کے فیملی یہ کتنے بہنبائی ہیں آپ کے والے بہرحال سمجھ میں آ گیا آپ کے اس کو یہ کہہ کے تیار کیا گیا اور یہ پوری دنیا کو بولتے ہیں کہ سری لنگ وہاں مجھ جاؤ جہاد کرنے یہ مجھ جاؤ یہ شرک جو پھیل رہا ہے یہاں جہاد کرو یہ دوسرے نوجوانوں کو بارتے ہیں مگر یہ خبید بم بان کے کب اپنے آپ کو اڑائیں گے ان کو جنت میں نہیں جانا ہے اور پھر کہیں نہیں ان کی بے باقی کا عالم یہ ہے کہ ابھی لیبیا میں میں سے پہلے ری روٹ پر دکھا چکا ہوں اور ایک دو جگہ دکھا چکا ہوں زوہر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی مزار کو اڑایا گیا تو کیسے اڑایا گیا پہلے یہ لیبیا میں مزار ہے وہ حضرت زوہر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار جس کو بم سے اڑایا گیا وہاں کے وہ خبید مفتی سے پہلے فتوہ لیا گیا اور اس خبید مفتی نے فتوہ دیا کہ ان کی قبر کو اڑانا جائز ہے اور یہ فتنے کی جگہ ہے بولتا ہوں خبید وہ عربی میں وہ چیز میں نے حاصل کی دیکھئے اس میں انگلیس سکرپ بھی نیچے آ رہی ہے جن کو عربی نہیں سمجھ میں آئے وہ انگلیس پڑھ سکتے ہیں یہ خبید ہے جس کا نام وہابی جو مفتی ہے وہابیوں کا وہاں کا لیبیا کا صادق گریانی نام ہے اس خبید کا ذرہ دیکھیں پوچھ رہا ہے انٹریو میں لیا اس نے پوچھا کہ قبر کو اڑھانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور اس کے بارے میں آپ کی تھنکنگ کیا ہے جواب دے کہتا ہے کہ اس فتنے کو روکنا ہمارے لئے ضروری ہے یہ فتنہ ہے مزاروں پہ جانا ان کے نزدیک فتنہ ہے کہ مزاروں پہ جو ہے وہ شرک پھیلتا ہے شرک ہو رہا ہے وہاں پر یہ خبید کے فتوے دینے کے بعد وہاں پہ بم اڑایا گیا یہ زہر ابن قیس کی مزار ہے یہ فوٹو آپ نے نہیں دیکھا پچھلے پروگام میں لیکن اب یہ ویڈیو آس کے حاصل ہوئی ہے یہ مزار اصل اڑھانے سے پہلے کی یہ ڈھانے کے بعد اب یہاں روک جائے انہوں نے بم سے اڑایا اور آپ کو پتا ہے کہ بم کی طاقت کیا ہوتی ہے لوہا بھی اس میں توٹ کے تکڑے تکڑے ہو جاتا ہے گل جاتا ہے لوہا بھی لوہی کی اگر عمارت بھی ہو تو بم نماکے سے وہ بھی اثر آتا ہے اس پر بھی لیکن اقیر اہل سنت کو آپ سلام کریں گے کہ بم سے ساری عمارت تو ڈھائ گئی مگر زہر ابن قیس کا جسم سلامت رہ گیا ہے یہ دیکھیں یہ جسم مبارک ہے جو چادر چڑھا دی گئی بات میں تو یہ اتنی بڑی دلیل اہل سنت الجماعت کی کہ تم نے اڑایا اس کو لیکن آج بھی ان کا جسم سلامت رہ کے بتا رہا ہے کہ جب میں سلامت دوں تو میرا آقا کتنا سلامت ہوں اب آئیے ایک بار میراج ربانے کو پھر سننے میرے عسیزوں میرے بھائیوں اگر واقعی آپ مسلمان ہیں اور یقینا تو آپ کو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ آئیے واللزین آمنو اینجا آپ اصلاح سکم بینبین فتبینو اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر دینے والا خبر دے فاسق تو اس کی تحقیق کر لیا کرو تحقیق کرو ہونا تو یہ چاہیے تھا چار کا یہ زمانہ مارکار لڑائی بھرائے گا نہیں کسی کو کرنا پڑھانا ہو کسی کو اسلام پڑھ کرنا ہو تو اسلام یہ دعبت نہیں دیتا کہ ترواں دے کر کے کسی کی گردن پر حملہ کرو ختم کرو فساد کرو میراج ربانی کے اوکلی پھر ایک بار میں نے اس لئے بتایا یاد دلا دوں کہ اسلام تلوار کی اجازت نہیں لیتا زور زبرستی کی اجازت نہیں دیکھتا یہ بولی کس کے لئے ہے جب اپنے پہ آئے جب اپنے پہ حملہ ہو تو پھر اسلام امن پسل نظر آتا ہے مگر اتنے بڑے گستاک اتنے بڑے گستاک یہی بات جب صحابی اولیاء اور انبیاء کی آتی ہے تو پھر وہاں اسلام بھی آگے کہ ان کی قبروں کو اڑھاؤ پھر وہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ مشرق ہیں ان کو بم سے اڑا دو جو آڑے آئے ان کو بھی اڑا دو اور پلاننگ یہاں تک بڑھ گئی کہ گمبت خضرہ بھی اڑانے کا پلان بن گیا ہے کیا فرماتے ہیں علماء الدین اس وضلے میں کہ قبروں کو پختہ مضبوط بنانے میں پختہ مضبوط سے مراد اندر سے یا اوپر سے موچی بنانے یا گمبت بنانے میں اکثر قول ہے کہ حرام ہے جس پر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب پختہ مضبوط بنانا اور گمبت بنانا حرام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریات حر پر کیوں گمبت بنائی گئی ہے حیلہ بیان کہا جائے تو برے علماء اپنے اپنے حیلے بیان کریں گے ہر علماء اپنے اپنے حیلے بیان کریں گے کیا حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی خصوصیت حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی خصوصیت نہیں اور یہ گمبت بنانے والے یہ بدتی شریفی تھے اور یہ ساتھویں صدی حجری چھٹی صدی کے آخر میں یہ گمبت تعمیر ہوئی اور اس کے اوپر پہلے بلو کا